اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے جو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفرمیشن کی جانب سب سے پہلے دوستو بات کریں گے کہ اٹھارہ سال سے زیادہ بچوں کی نشنالٹی اور ویزا کے بارے میں کافی دوستوں کی اس پر کمنٹ ہے اس کو کور کروں گا انگلنڈ پریس ایٹم سٹیٹس والوں کے لیے ایک نئی سختی شروع ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے اٹھلی کا نیا ویزا سکین پروگرام لانچ کر دیا گیا ہے کافی اچھا پروگرام ہے اس سے فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے اس پر بات کریں گے یورپ فیملی سمیت جو ہے وہ رکھنے والے بہترین ممالک کون سے ہیں فارزمپل آپ کو ایک یورپی ملک کی نشنالٹی مل چکی ہے اب آپ اگر فیملی سمیت موو ہونا چاہتے ہیں کہ کون سے یورپی یونیت کے ممالک کیسے ہیں جہاں پہ آپ موو ہوں تو آپ کے لیے زیادہ اپرچنٹیز ہے اس پر بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں کیونکہ کافی زیادہ کمنٹ آئے ہیں اس ٹاپک پہ بھی تو جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کروں گا نیوز کا اس میں جو اہم ہے اٹھلی کا نیا ویزا سکین جو شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو لازمی طور پر جانا چاہیے جو خاص طور پر پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں نپال میں لوگ ہیں جو کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور کسی اچھے شنجر ملک میں آنا چاہتے ہیں وہاں سے لیگل طریقے کے ساتھ تو ان کے لیے جیسے ویزا سکین جو ہے وہ کافی زیادہ اہم ہے اس پر بات کریں گے اور اس کا لنک آپ کو نیچر دسکرپشن میں مل جائے آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے تو دوستو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اٹھارہ سال سے زیادہ بچوں کی نیشنالٹی کی اور ویزے کی تو کافی زیادہ جو ہے اس پہ کمنٹ آ رہے ہیں خاص طور پہ جو والدہ ان کے پاس نیشنالٹی ہے اور ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہو چکی ہے تو ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے اپنی نیشنالٹی کی بیس پہ ان کو نیشنالٹی دلوا سکتے ہیں یعنی کہ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کی نیشنالٹی سے تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں کہ جو سپین کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے خورا منتو کرنی ہے اس ڈیٹ اگر آپ کے بچوں کی ایج جو ہے وہ اٹھارہ سال سے ایک دن بھی کم ہے تو آپ اس کو نیشنالٹی دلوا سکتے ہیں ایک مردہ جب آپ نے اپلائی کر دی تو آپ کے بچے کی عمر اس وقت بائی سال ہو ایکی سال ہو بیس سال ہو جب اس کی نیشنالٹی جو ہے وہ اس کو ملے دنی ملے یا اس کی سارا پروسس کمپلیٹ ہو وہ ایک الائدہ پھر ہو جاتا ہے لیکن جب اپلائی کریں تو اس وقت کم سے کم آپ کے جو بچے ہیں اس کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم ہونی چاہیے جب آپ نے خورا منتو کروانی ہے جب حلب برداری کرنی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو کچھ بینیفٹ بھی رہا ہے وہ میں لازمی دور پہ یہاں بھی اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے دوستوں کے یہ کنفیجن لاحق ہے کہ شاید ابھی بھی یہ پروسس چل رہا ہے میں نے اس پہ کافی زیادہ معلومات لیا اس ایک دو ہفتوں میں کیونکہ ایک دوست سے ان کے بار بار کمنٹ آ رہے تھے بل باؤ میں وہ رہتے ہیں ان کی شاید بچی کی ایک جو ہے وہ اٹھارہ سال سے اوور ہے تو وہ بار بار پوچھ رہے تھے میں نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں مکمل معلومات لے کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اصل میں تارہ گناہ میں ایک رخصر سبل تھی جہاں پہ یہ سلسلہ تمام چاندہ تھا اور وہ رائت دے رہے تھے بلا تفریق جو جاتا تھا تو اس کو جو ہے اس کے بچوں کی بھی خورا منتوں کر دی جاتی تھی اگر وہ اٹھارہ سے کچھ ٹائم جو ہے ان کا عباب ہوتا تھا انیس والوں کی بھی انہوں نے کیا ہے تو اس طرح سے وہاں پہ کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور وہاں پہ جا کے اپنی خورا منتوں کروائی اور وہ تقریبا پورے کتلونیا سے لوگ وہاں پہ جاتے تھے اور انہوں نے کافی زیادہ اس رخصر سبل کا فائدہ اٹھایا وہاں کا عملہ بہت اچھا تھا اور کافی زیادہ تعاون کرتا تھا وہاں پہ سیتا سسٹم بھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں تھا اور لازمی بات ہے کہ جو دوست میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے بھی کافی دوست ہوں گے جنہوں نے اس رخصر سبل سے فائدہ اٹھایا اگر ان میں سے کی ہو تو لازمی طور پر کمیٹ کر کے بتائیے گا تو یہاں پہ اب یا وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ آپ اتنا آسان نہیں رہا اور وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے اب سختی ہو چکی ہے اور وہاں پہ بھی میں نے جو پتہ کروایا اس کے مطابق یہی ہے کہ جب آپ کی خورا منتوں ہو اس وقت آپ کے بچوں کی عمر اٹھارہ سال سے باو نہ ہو تو آپ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ تمام سپین میں رائج ہے اور اس وجہ سے خاص طور پر وہاں پہ جانے گیا اور مقصد نہیں بنتا کیونکہ یہی رول پورے سپین کے تمام رخصر سبل میں ہے تو یہ آپ کا کلیر ہو جانا چاہیے کہ باہی لا یہ قانون ہے اگر اٹھارہ سے آپ کے بچوں کی عمر زیادہ ہے اور آپ نے خورا منتوں کے وقت تو ان کی زیادہ تھی تو پھر آپ ان کو فائدہ نہیں دے سکتے وہ اپنا علیہ دا سے ٹائم پورا کریں گے اب یہاں تک ویزی کی بات ہے تو ویزی کا بھی یہی ہے لیکن ویزی کے لیے جو اسپین کے حکومتیں متبادل لانچ کیا ہے کہ آپ تمام فیملی ویزا پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کے بچے جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اگر اس میں سے بیٹا یا بیٹی آپ کی ایسی ہے جس کا عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال سے زیادہ ہو چکی ہے بے شک وہ شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ کے بعد ان کے آگے بچے بھی ہوں تو پھر بھی وہ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ فیملی جو یہاں پہ اسپین میں مجود ہے ان کی وہ یہاں پہ ان کو ورک پرمٹ بھیجے گی تو اس میں ہومر آئٹس بھی انوال ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ورک پرمٹ بڑا آسانی کے ساتھ امبیسی سے پروو ہو جاتا ہے وہ وہاں سے ورک پرمٹ پہ یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنا جو ہے وہ ورک پرمٹ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بے شمال فیملیز نے فائدہ اٹھایا ہے اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ذریعے جو ہے وہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا ویزا بچوں کا ویزا لگوا سکیں اب دوستو بات کرتے ہیں انگلنڈ پری سیٹم سٹیٹس کے بارے میں انگلنڈ پری سیٹم سٹیٹس میں کچھ نئی سختیاں دیکھنے میں آئی ہیں جو کہ مختلف دوستوں کی طرف سے پتا چلی ہیں اور اس میں کچھ کمنٹ بھی آئے ہیں پری سیٹم سٹیٹس کے بارے میں ہوم آفیس آپ کو معلوم ہے کہ آر ایڈی اللیگل ایمیگرینٹس ہوں یا لیگل ایمیگرینٹس ہوں غیر ملکی جتنے بھی ہیں ان پر ہوم آفیس نے کافی زیادہ سختی کر دی ہے ہوم آفیس اصل میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ تمام ایمیگرینٹس کو ایمیگرینٹس کے پراسس کو ڈیل کرتا ہے اور انٹیریر منسٹری کے انڈر آتا ہے اور اس تمام ایمیگرینٹس کے جو ڈیٹاس ہیں وہ ہوم آفیس کے انڈر ہی ہیں اور ان کی طرف سے کافی زیادہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں وہ لوگوں کی جو پری سیٹم سٹیٹس لے کے یوکے میں آباد ہیں ان کا کام کا تمام ریکارڈ ان کے بینیفٹ جو فیملی کے لے رہے ہیں وہ تمام ریکارڈ اور وہ کتنا عرصہ یوکے میں ہیں کتنا عرصہ سے باہر ہیں اور ان کی انٹریز کا کچھ فیملی سے ان کے پاسپورٹ میں ان کی انٹریز کے ریکارڈ کو بھی مانگا گیا ہے ان کے فیملی بیٹس میں جو بینیفٹس ہیں وہاں پہ بھی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ مختاعت رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ پری سیٹم سٹیٹس کو بچانا چاہتے ہیں تو بہتر طریقے ایک ساتھ ان کے رول اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں وہاں بھی ٹائم گزاریں ورنہ آپ کو آگے سیٹل سٹیٹس لیتے ہوئے رجیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اٹلی کا ایک نیا ویزا سکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے جو کہ کافی اہم ویزا سکیم ہے اصل میں یہ جو ویزا سکیم ہے یہ سپین نے دو سال پہلے تقریبا شروع کر دی ہے اور اس کو کہتے ہیں نومڈ ویزا سکیم نومڈ ویزا سکیم میں آپ جو سکلڈ ورکر ہیں وہ ایزی لی آپ ویزا لے کے بمائے فیملی ڈریکٹ پی آر لے کے آپ سپین آسکتے ہیں اسی طرح اب اٹلی نے بھی اپنا پروگرام لانچ کر دیا ہے آپ جو ہے وہ ڈریکٹ اٹلی آسکتے ہیں ڈریکٹ آپ کا لیگل سٹیٹس ہوگا یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں اس طرح کی جو سکیمیں لانچ کی جاری ہیں انہوں مالک کی طرف سے اصل میں یہ سکلڈ ورکر کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور سکلڈ جو ورکر ہیں ان کو اپنے پاس زیادہ زیادہ جو ہے لوگوں کو جو سکلڈ ورکر ہیں ان کو عباد کرنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا سپین نے اسی سکیم لانچ کیا اب اٹلی نے کیا اور جرمنی نے آر ایڈی کر دی ہے اور بلیو کارڈ سسٹم آر ایڈی پوری یورپی یونین میں لانچ ہے تو اس طرح سے یہ سکلڈ ورکرز کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو سکلڈ جو ان کی کمی ہے ان کے ملکوں میں اس کو دور دیا جا سکے اس کا لنک نیچے آپ کو لنک نمبر ون مل جائے گا آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے تو دوستو آخر میں بات کرتے ہیں بڑے اہم ٹاپک کی جس کے بارے میں کافی دوستوں کے مطر فیملیز کے کمیٹ بھی آ رہے ہیں کہ یورپی یونین کے شنجر سٹیٹس کے وہ کون سے ممالکہ ہے جہاں پہ ہم بمائے فیملی جائیں تو ہمیں کافی اچھے رزلٹس آ سکتے ہیں اچھے بینیفیرٹس آ سکتے ہیں فارز ایمپل پورتغال میں رہنے والی فیملی سپین میں رہنے والی اٹلی میں رہنے والی گریس میں رہنے والی آپ ان کے پاس نشنلٹی ہے وہ موو ہونا چاہتے ہیں کسی اور شنجر ملک میں تاکہ ان کو وہاں پہ جاگے کی نئے سیرے سے آپ نے لیگل سٹیٹس بھی نہ بنانے پڑیں اور وہاں پہ وہ فیملی کے بینیفیرٹس بھی لے سکیں تو یہاں پہ دوستو میں دو تین ممالکہ آپ کو بتاتا ہوں لے کر یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں ہر فیملی کے سرکمسٹینسز علیدہ ہیں ہر فیملی کی سکیلز علیدہ ہیں یہ آپ کی سکیلز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایسی سکیلز جو کہ تمام شنجر ممالک میں بہت زیادہ جن کی مانگ ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہیں تو آپ ان میں سے کسی ملک میں بھی چلے جائیں گے وہاں پہ بڑے ایزیلی سیٹلمنٹ آپ کی ہو جائے گی اب یہاں پہ جو ٹام ممالک ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سکینڈی نیوین کنٹیز جو ہیں وہ بیسٹ کنٹیز سمجھی جاتی ہیں نہ صرف یورپی یونین میں نہ صرف شنجن میں بلکہ پوری دنیا میں سکینڈی نیوین کنٹیز ناروے ہے سویڈن ہے ڈینمارک ہے اور اس کے ساتھ فن لینڈ ہے یہ چاروں ممارک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو کافی اچھا فیوچر ملتا ہے اس کے ساتھ جرمنی بہت اچھا ہے وہاں پہ بھی لیکن اگر فیملی بینیفیٹس کی بات کریں تو ڈینمارک ناروے بہت اچھے ممالک ہیں وہاں پہ فیملی بینیفیٹس کافی اچھے دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ جاب اپرچونٹیز بھی کافی اچھی ہیں اور یہاں تاک انگلیش کی بات ہے اگر جو فرسٹ لینگویج تو انگلیش نہیں ہے لیکن وہاں پہ سیکنل لینگویج کے دور پہ انگلیج جانی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پہ اگر آپ فیملی کے سماعے اس میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس کئی معقول سکل لیا تو بڑی ایزی لی آپ وہاں پہ سیٹلمنٹ اپنی کر سکتے ہیں فیملیز کے اس ساتھ بلکل شروع میں لے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پہلے آپ کو خود جانا چاہیے وہاں پہ اپنا اپنی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے اس کے بعد اپنی فیملی کو وہاں پہ اپنے پاس لے کے جانا چاہیے تاکہ آپ پریشانیوں سے بس سکیں دوستو یہ تھی آج کی اہم انفرمیشن اور نیوز ملیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ